اگلی نیوز کی طرف پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن یہ ویڈیو میں نے آپ کو پچھلے بیج آف رائے میں بھی دکھائی تھی تو اس لیے مجھے بتانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن اس کے بعد میں اس کی نیوز آپ کو بتاؤں گی بحیثیت غیر مسلم بحیثیت غیر مسلم میرے لیے شرم کا مقام ہے سر آپ دیکھیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ رمضان شریف کا انتہائی مقدس مہینہ جس میں کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر کیا پاکستان میں تو شیطان کھلن کھلا گھوم رہا ہے آپ دیکھیں کیلے کا ایک درجن رمضان شریف سے پہلے ڈیڑھ سو رپے کا تھا آہ چار سو ساڑھے چار سو رپے کا ہے اسی طرح سے سیب کی قیمت دیکھیں اسی طرح سے آپ گوشت کی قیمت دیکھیں اسی طرح دوسری ضروریت زندگی دیکھیں سر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ اس مقدس مہینے میں اپنے مسلم بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں سر میں غیر مسلم ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دنیش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ عمل دیکھیں جی یہ تھے دنیش کمار جنہوں نے یہ بات کی تھی سینٹ میں کہ ان کے دوست یا ان کے ساتھی ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کلمہ پڑھ لیجئے مسلمان ہو جائیے اس کے بعد جی آپ کو تو معلوم ہے پاکستان میں سوفیئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو مجھے اصحل لگتا ہے کہ دنیش کمار جی کا سوفیئر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے اب ایک ٹویٹ لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو اسی بات ہی نہیں کیتی دی میں ہے تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی یہ رمضان میں تو سر مگر یہ جو آپ کہہ رہے تھے آپ کو کلمہ پڑھانے کی بات کی تھی وہ تو آپ نے کہی تھی سر ویڈیو موجود ہے اب تو آپ مقربی نہیں سکتے نا کہ آپ کہیں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں اب یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں جب صرف پی ٹی وی اور دور درشن ہوا کرتا تھا اور اگر کوئی بات آپ نے کہہ دی تو کہہ دی اور نکل گئی تو نکل گئی لیکن اب تو سر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اب تو عجیب عجیب طرح کے یوٹیوبر نکل آئیں بار بار آپ کے ویڈیو چلائیں کہ بار بار اچھا اچھا وہ تو ہم بھی ہیں نا تو بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور یہ پلیز تو لوگ ایڈٹ کر دے نا ٹھیک ہے فضول میں کھڑے رہتے ہو دیکھیں یہ جو میری ٹیم ہے نا انتہا کی نکمی ہے حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ ہولی وڈ میں کام کیا کرتے تھے پھر بولی وڈ میں بھی گئے تھے اور اب میرے ساتھ کام کریں لیکن بس بھول جاتے ہیں ایڈٹنگ میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے گلتی تو یہ اچھا تو میں بتا پھاری تھی آپ کو کہ دیکھیں دی لوگ جو ہیں نا وہ تو باتیں کرنا بن نہیں کریں گے اس لیے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اور آپ کا کام ہے سننا تو بلکل جی دینیش کمار جی نے ایک بڑا یوٹرن مارا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے تو اسے کچھ کہا ہی نہیں بارال لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سر آپ کہے چکے اور جو کچھ کہا وہ ہمیں سنائی بھی دے گیا ہے اور ہم نے سب کو سنا بھی دیا ہے کیونکہ جنرلسٹ ہمارے یہی کام ہے ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور اد ادھر کی خبر ادھر پہنچاتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ گا رہا ہم سے چل مارتے ہو کہ تو وہ بڑا مزا آ رہا ہے دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد م مجھے لیٹس پارک